بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ نومان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر نومان علی حمزہ یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں چھوٹے کٹڑے اور بچڑے جو ہوتے ہیں ان کو مٹی کھانے سے کس طرح سے روکا جا سکتا ہے دوستو ایک دوست نے مجھے ویڈیو پر بوئیس میسج کیا تھا تو ان کا کہنا تھا کہ ان کا ایک بچڑا ہے جس کی عمر تقریباً دس دن ہے انہوں نے کافی مطلب کیر کی ہوئی ہے اس کی نیچے اس کا بڑا وی ای پی انتظام کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ نیچے ایک پلہ سے ڈالا ہوا ہے تاکہ وہ مٹی کلکل نہ کھا سکے لیکن ان بھائی کے صاحب کا کہنا تھا کہ اس کا جب بھی دعا لگتا ہے جب بھی جیسے بھی اس کو مطلب موقع ملتا ہے وہ فوری طور پر مٹی کو زبان مار لیتا ہے مو مار لیتا ہے تو اس کا کیا حل کیا جائے تو ان کو میں نے حل بتا دیا تھا انہوں نے مزید یہ بھی پوچھا تھا کیا اس کو ڈیورمنگ کر سکتے ہیں تو دوستو کوشش کر کے اگر تو آپ نے ڈیورمنگ کرنی ہے وہ تو آپ ایک مہینے کی عمر کی بعد کر سکتے ہیں کیونکہ کم از کم ایک مہینہ جو ہے تب تک تو ایمیونٹی جو ہے ماں کے طرف سے ملنے والی ایمیونٹی ہے وہ کم از کم ڈیورمنگ کو بھی فیس کر لیتی ہے تو کم از کم ایک ماہ کے بعد آپ کو ڈیورمنگ کر سکتے ہیں لیکن اگر ایک ماہ کے پہلے آپ کے جانور جو ہے وہ مٹی کھا رہا ہے تو ہم نے اس کو کس طرح سے روکنا ہے تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ یہاں پر اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ تب کی بات ہے جب میں اس فیلڈ میں آیا بھی نہیں تھا تو اپنی آنکھوں دیکھا حال ہے کہلیں تو چلتے ہیں دوستو شیئر کرتے ہیں اس ایکسپیرینس کو لیکن اس کو شیئر کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگ نے میرے چینل لوکٹر نمان علی حمزہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو قائل نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں مرے گھنٹی کی نشان کو دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو یا کوئی بھی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں ویڈیو اچھی لگے تو دوستو لائک کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا اور ساتھ میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا تو آج دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ جانور کو دودھ پلانے کے بعد جو بچہ ہے ہمارا ہمارا نہیں مطلب گائے یا بھینس کا بچہ ہے اس کو دودھ پلانے کے تقریبا دو گھنٹے کے بعد پچاس ہیمل کے قریب اس کو تیل جو ہے سرسوں کا تیل کڑوا تیل جس کو کہتے ہیں کوڑا تیل کہہ کر لوگ پنجابی میں بلاتے ہیں وہ تیل آپ اس کو پلا دیں اس سے دوستو جانور جو ہے وہ مٹی کے طرف جانے کا سوچتا بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اگر جانور جاتا ہے کیونکہ یہ میرا ایکسپیرینس ہے ہو سکتا ہے ہر بندے کا ایکسپیرینس ایک جیسا نہ ہو تو ایک ماہ کی عمر تک جو ہے آپ کہہ لیں کہ اس کے موں کے اوپر وہ مزل سی بنا کر یا پھر جو بوٹل ہوتی ہے دیر لیٹر والی بوٹل ہو گئی اس کو کاٹ کر اس کے موں کے اوپر چڑھا دیں تاکہ وہ مٹی کو مو مار ہی نہ سکے ایک ماہ کے بعد آپ اس کی ڈیبرمنگ کر سکتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے اس کے بعد تو انشاءاللہ پھر وہ مٹی کھانا بلکل بند کر دے گا اور ایک ماہ تک انشاءاللہ ویسے بھی آپ اس کو اگر طریقے سے چلائیں گے تو وہ چارہ کھانا یا پھر بندہ کھانا شروع کر دے گا تو مٹی کی طرف اس کا ثیان کم ہی جائے گا تو دوستو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا دوستو شیئر کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اپنا خیال رکھیں دوستو گھر والوں کو خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ